ہلو ایویرون میں ہوں آپ کا ہوسٹ امار خالد ڈرٹی سیکریٹس آف پاکستانی پولیٹیجنز کی ایک اور اپیسوڈ میں خوش حامدی پاکستان کو پاکستان کے پولیٹیجنز نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور اس میں سب ہی شامل ہیں لیکن ایک ایسا کریکٹر ہے جو آپ کو تقریباً ہر کومنٹ کے اندر نظر آیا وہ ہے فضل الرحمان فضل الرحمان کا مولانا بننے تک کا سفر تو بہت لمبا تھا لیکن وہ مولانا سے ڈیزل میں کب کنورٹ ہوئے پتہ بھی نہیں چلا اور اب تو ان کو ایک نیا نام بھی مل چکا ہے جس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے آپ سب سمجھ چکے ہیں فضل الرحمان ایک ایسے پولیٹیجن ہیں جو اپوزیشن میں ہوں تو لانگ مارچ اور حکومت میں ہوں تو دھائی لاک اور ان کے تھائیلنڈ کے وزٹ کی سچائی تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں تھالیکہ بھینگن چمچہ مولانا یا فضلو اب فضلو انکل کے اتنے سارے نام ہیں ان میں سے کون سا صحیح ہے یہ آپ ڈاکومنٹری کو دیکھ کے ہی بتائیے گا فضل الرحمان کے فادر مفتی محمود جماعت العلماء اسلام کے لیڈر تھے مفتی محمود کے کچھ ساتھی بتاتے ہیں کہ جب فضل الرحمان 15-16 سال کے تھے تو لوگوں سے پیسے لے کر پارٹی کی باتیں لیگ کرتے تھے ان کی اس عادت کی وجہ سے مفتی محمود ان کو پارٹی کے آفیس سے باہر نکال دیا کرتے تھے 1980 میں مفتی صاحب کی ڈیتھ کے بعد فضل الرحمان 27 سال کی ایج میں ایک دم سے پارٹی کے سیکٹری جنرل بن کر سامنے آگئے یہاں سے ہوا ان کے پولیٹیکل کیریئر کا سٹارٹ بعد میں ان کی پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور ایک حصے کے لیڈر بنے فضل الرحمان 1988 میں فضل الرحمان پہلی دفعہ نیشنل اسمبلی کا پارٹ بھی بنے باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز تو ویسے ہی ملک کی پروگریس کی باتیں کر کے فیمس ہو رہی تھی تو فضلو جاچا نے نیو سکیم سوچی ویسے ہی ان کا ریلیجیس بیکراؤن تھا تو انہوں نے اسی کو اپنی بیس بنائی اور مذہب کے نام پر چورن بیچا فضل الرحمان کا چورن صرف ان لوگوں تک بکا کہ جن تک مارڈن ٹیکنالوجی نہیں پہنچی تھی یا پھر ان لوگوں تک جو پولیٹیکلی اتنے اویر نہیں تھے اس ٹائم میں خیبر پختون خواہ ایک کنزرویٹیو پروینس تھا اس لیے فضلو ڈیزل کی دکان سب سے زیادہ وہیں جم کی تھی حکومت میں رہنے کے شوق کو پورا کرنے کے لیے فضلو جاچا نے کیا کیا نہیں کیا بینظیر کی حکومت قبول کی بعد میں اس کے بدلے میں توفے کے طور پر ڈیزل پرمیٹس لیے 1993 سے 1996 میں بینظیر کے دور میں ڈیزل کی سمگلنگ کی ایز ای منسٹر آف پیٹرولیم طالبان کو اللیگلی ڈیزل پرمیٹس دیے جس کی وجہ سے بینظیر کے رائیول نواز شریف کی پارٹی نے فضل الرحمان کو ڈیزل کا نام دی اب فضلو کو پبلک اور اپوزیشن میں ڈیزل کے نام سے بلائے جانے لگا اس کے جواب میں فضل الرحمان نے بھی نواز شریف اور اس کی حکومت کو کرپٹ کہا لیکن نواز گورنمنٹ کے آتے ہی فضلو انکل تھالی کے بینگن کی طرح نواز شریف کی گود میں جا گرے کیونکہ فضل الرحمان کو کرپشن کے ساتھ ساتھ بیٹ گورنر سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اس لیے انہوں نے زرداری گورنمنٹ کو بھی پورا پورا ساتھ دیا اور نہ ہی انہیں آرمی کی پولٹکس میں انٹرفیرنس پر کوئی اعتراض ہے کیونکہ وہ مشرف کے ساتھ بھی پولٹکس میں شامل رہے ہر دور کی طرح مشرف کے دور میں بھی خوب انہمات حاصل کیے انتہائی کم ریٹس پر ملٹری زمینیں خریدیں شہدہ کے لیے ریزرڈ زمینیں اللیگلی اپنے نام ایلوٹ کروائیں نہ تو الیکشن میں ہونے والے فراڈ سے مولانا کا کوئی پرک پڑتا ہے اب دوہزار تیرہ کی الیکشن کو ہی دیکھ لیں جب چاچا فضلو نے کہا کہ الیکشنز میں دھانلی ہوئی ہے ان سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ کو اور دوسری پارٹیز کو یقین ہے کہ دھانلی ہوئی ہے تو آپ اس کے خلاف تحریک میں حصہ کیوں نہیں لے رہے جس پر فضل الرحمان نے جواب دیا کہ میں عوام کو اور خود کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا یہ تو ان کی سٹیٹمنٹ تھی لیکن اصل میں فضل الرحمان کو نون لیگ کی طرف سے ان کا شیر مل گیا تھا اب اگر غور کریں تو فضل الرحمان کو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ اسمبلی دھانلی کے ذریعے بنی ہے کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ یہاں تک جونئر ڈیزل یعنی ان کا بیٹا بھی اسمبلی میں شامل ہیں رہ گیا دین تو مولانا کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا جب نواز شریف کے دور میں ختم نبوت کے حوالے سے آئین میں چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی گئی تو فضل الرحمان خاموش رہے پھر جب اس بارے میں سوال کیا گیا کہ نواز گورنمنٹ کے اس ایکشن پر وہ گورنمنٹ سے الگ کیوں نہیں ہوئے یا انہیں رکنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو فضل الرحمان نے دو لفظوں میں جواب دیا کہ آگے چلیں جب فضل الرحمان نے دیکھا کہ عمران خان دین اور ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے تو فضل الرحمان کو پتا چل گیا کہ اب اس کا مذہب والا چورن نہیں بکنے والا اس لیے اس نے اپنی تحریک کا نام تحفظ ناموسی رسالت سے بدل کر آزادی مارچ رکھ دیا فضل الرحمان کا مقصد بس یہی تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح حکومت میں رہیں کوئی بھی ان کی زندگی پر نظر ڈالے تو وہ صاف جان سکتا ہے کہ فضل الرحمان جب سے پولٹکس میں آئے ہیں کسی نہ کسی طرح ہمیشہ حکومت کا حصہ رہے اس لیے انہیں حکومتی پارٹی کا ممبر بھی کہا جاتا ہے گورنمنٹ بینفریٹس پر زندگی گزارنا ان کی عادت بن گئی ہے فضل الرحمان پاکستان کے مہنگے شہر کے مہنگے ترین اور سب سے محفوظ علاقے کے بنگلہ نمبر 22 میں رہتے ہیں یہ ایک سرکاری بنگلہ ہے جس کی سیکیورٹی سے لے کر مینٹیننس تک کے تمام ایکسپنسز غریب عوام اٹھاتی ہے ساتھ ہی انہیں گورنمنٹ کی طرف سے کارز سیکیورٹی رائل پروٹکول لمبی چوڑی سیلری اور بھی بہت سے ایڈوانٹیجز حاصل ہیں بدلے میں انہیں صرف آنکھیں بند کر کے حکومت کے ہر اچھے برے کام کا ساتھ دینا ہوتا ہے لیکن ان کے سپورٹرز کی نظر میں یہ سب کچھ کرپشن کی کیٹیگری میں نہیں آتا ان کے سپورٹرز کا کہنا ہے کہ ان کی کرپشن کا کوئی بھی ثبوت نہیں لیکن یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ثبوت چھپانا کون سا مشکل کام ہے اور خاص طور پر جب آپ پولیٹیشنز ہوں خیر کہانیاں ختم نہیں ہوتی ذرا ایک نظر فضل الرحمن کی بلیک منی پر ڈالتے ہیں کشمیر کمیٹی کے کیس میں انہوں نے عربوں روپے لیے دریس میل خان میں ان کا ایک گھر اور ایک پلوٹ ہے پنیالہ میں بھی ایک گھر اور پانچ اکڑ کا ایک پلوٹ ہے اسلام آباد سے فضل الرحمن کو خاص پیار ہے اس لیے وہاں تو ایک بنگلہ بنتا تھا پشاور کوئٹا اور کراچی میں بھی دکانیں اور فلیٹس ہیں مولانا کو دبئی میں بھی رہنا پڑ جاتا ہے اس لیے وہاں بھی ایک فلیٹ رکھا ہوا ہے عبدالخیل میں ایک گھر مدرسہ اور پانچ اکڑ اگریکلچر زمین ہے شورکورٹ میں بھی ایک گھر ہے مدرسہ اور پانچ اکڑ زمین ہے فضل الرحمن نے ایک فارمر سینیٹر اور اپنے داماد کے ذریعے اسلام آباد میں تین عرب مالیت کی زمین خریدی یہ ساری جائدات وہ ہے جو فضل الرحمن نے خود خریدی یا انہیں توفے میں ملی جو کرپ پولیٹیجنز کو ملتی رہتی ہے یہ سب ایسٹس نیب میں آمدن سے زیادہ احساسوں کی کریگری میں آتے ہیں اس کے علاوہ فضل الرحمن نے فنڈز میں بھی کروڑوں روپے کے سکیمز کیے ہیں اس سے بھی مولانا کا پیٹ نہیں بھرا تو انہوں نے الیگلی اپنے نام زمین الارٹ کروائی پروینشل گورنمنٹ نے مولانا کو ایک لاکھ چھتیس ہزار کنال زمین دی اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا تھائی لینڈ میں بھی زمین خرید کر رہے ہیں فضل الرحمن کے سکیمز کی لسٹ تو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی اس لئے دوسری طرف چلتے ہیں جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ فضل الرحمن کا چورن سب سے زیادہ خیبر پختونخواہ میں بکا تھا لیکن پی ٹی آئی کی پہلی حکومت ہی خیبر پختونخواہ میں بنی جس کا سب سے زیادہ نقصان فضل الرحمن کی دکان کو ہوا اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کی عوام نے بہت جلدی جان لیا تھا کہ یہ ایک رونگ نمبر ہے ملک کا وہ حصہ جہاں اس کی دکان سب سے زیادہ چلتی تھی وہاں کوئی اور اپنی حکومت بنا لے یہ فضل الرحمن کو کسی صورت قبول نہیں تھا اس لئے فضل الرحمن کو پی ٹی آئی سے زیادہ طور پر مسئلہ ہے تو انہیں رسالت کے معاملے پر تو فضل الرحمن خاموش رہتے ہیں لیکن جہاں بات عمران خان کی آئے وہاں یہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی بول پڑتے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ فضل الرحمن کو ڈیزل کہنا نہیں بلکہ مولانا کہنا گناہ ہے کیونکہ اس سے باقی مولویوں کی امیج بھی خراب ہوتی ہے اب آپ کومنٹس میں بتائیں کہ ان کے لیے سب سے مناسب نام کیا ہونا چاہیے